ایسی کریں گے انشاءاللہ روزوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ پابندی سے ایک بندہ روزے رکھے یاد رکھئے گا جو آخرت کے طور پہ جو عامال کی بنیاد پہ جو نیکی آنش کی بات نہیں کر رہوں میں خدا کی قسم جو طبی نظریت سے اس کے فائدے ہیں اگر زندہ رہنا چاہتے ہو زیادہ عمر تک تو روزے پورے رکھا اگر زیادہ عمر تک جینا چاہتے ہو یعنی لانگ ٹائم مضبوط رہ کے جینا چاہتے ہو مضبوط رہ کے جینا چاہتے ہو پھر روزے رکھا کریں اس لیے کہ سال باقی جتنی کرد ہوتی ہے بلٹ پریشر ہائی بلٹ پریشر لو بلٹ پریشر اس کے علاوہ جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں کالیشٹرول میں ہارٹ آٹیک ہے یہ جتنی ہوتی ہے کینسر کے اثرات ہیں یہ سوری چیزیں تیس دن کے روزوں سے اللہ دور فرما دیا کرتا ہے بیماری دور ہویا روزوں کا خاصت امام کرنا ہے حضور نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ شعبان میرا مہینہ ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے جس مہینے میں بھی چل رہے ہیں یہ حضور کا مہینہ ہے اور جو آنے والا ہے وہ خدا کا مہینہ ہے ہمیں اس مہینے کا استقبال کرنا ہے ویلکم کرنا ہے خیر مقدم کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے چاند دکھنے سے پہلے ہر بندے پناہ دو کے تیار ہوئے جائیں تاکہ لگے موبینوں کے رمضان کا مہینہ کریں گا عظمتِ مصطفیٰ شانِ رسال اور لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی فاتحان کا نہ کھائے سنے بابا جی کرم شہد کی پہچان کیا ہے اصلی شہد کی پہچان یہ ہے کہ کتا شہد نہیں کھاتا ہے یہ اصلی شہد کی پہچان ہے کتا شہد نہیں کھاتا جب اصحابِ رائے سے پتا کیا گیا یہ کتے شہد کیوں نہیں کھاتا تو اقل والوں نے بتایا کتا اس لیے نہیں شہد کھاتا کیونکہ اس کتے پہ درود پڑا ہوتا ہے اس پہ شہد پہ درود پڑا گیا ہوتا ہے اب پتا چلا کیونکہ کتا ناپاک ہوتا ہے اور شہد کو درود سے بنایا جاتا ہے تو درود کی فاتح کی چیز وہی نہیں کھاتا ہے جو ناپاک ہوتا ہے اب اگر کوئی چھوڑ کے چلا جائے تو لڑنے کی ضرورت نہیں سمجھ لینا سمجھ لینا کدھر والا ہے سمجھ لینا کتے شہدیں کتے شہدیں نہیں کھاتے تھے ہاتھ کنگن کو آرشی کیا پڑے لکھے کو فارشی کیا اب یہ اللہ مسرطاج صاحب نے بتایا پیار نے کہا تھا یہ بچہ سب بلا لیا ہے کول کا کول جلسہ گھر بھر کر دیئے ہیں اور جب علامہ سرطاج صاحب کی تقریر ختم ہوئی تو لپٹ لپٹ کے رو رہے تھے لپٹ لپٹ کے رو رہے تھے تو مجھے بات یاد آ رہی تھی میں لا لباس دیکھ کے یوں فیصلہ نہ کر میں کون سا طرف ہوں یہ پھل بلا ہے پھل بتائیں کون سا طرف ہوں یہ ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں ہمارے بڑے موجودے بھی ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں ہماری اوقات کیا گئے ابھی ہمارے بڑوں سے پالا نہیں پڑا ہے بڑوں سے پالا نہیں پڑا ہے اپنے گھر میں منڈی لگانا آسان ہے اپنی مرضی کے مطابق زبان چلانا آسان ہے لیکن جب پالا اللہ حضرت والوں سے پڑ جاتا ہے تو چپل چھوڑ کے بھاگ نہ پڑ جاتا ہے پھل بل یہی کٹک ہے کٹک بارہ باتی سٹاڈیم چپل چھوڑ کے بھاگ نوجوانوں یہی جگڑا چل رہا آنا بھی تھا کہہ رہا وہ کہہ رہا جی جی مجھے تو بھی ہے سنی جو ہے نا یہ سلام پڑھتے ہیں کھڑے ہوگے کس ہے کس پہ پڑھتے ہیں سلام نبی پڑھتے ہیں یہ پیچھے والے سننی نہیں ہے کیا الحمدلہ میں اٹھا کے نہیں بھگا ہوں گا میرا تو اعلان رہتا جس مشرف کا مسلک کا چاہے آ کے بیٹھ جائے اور دیکھ پرینی والوں کی باتیں کیسی ہوتی ہیں بات سچی لگے نا تو میرا عبان ہے یہاں سے کہہ کے اٹھے گا میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں غیجہ بجہ جانے والے ہیں ہم کانوں میں بات نہیں کرتے ہم کھل کے بات کرتے ہیں کھل کے بات کرتے ہیں سلام کس پہ پڑھا جاتا بھائی حضور پہ پڑھا جاتا ہے یہی جھگڑا ہے اقائید پہ بات کی جائے تو نانی یاد آ جائے گی نانی ہاں اقائید پہ اگر بات کی گئی تو نانی یاد آئے گی ابھی میں صرف وہ کر رہا ہوں جو اہل سلط کی پہچان ہے جو عاشقوں کا طریقہ رہا ہے ابھی میں عاشقوں کے طریقے پہ بات کر رہا ہوں کس پہ پڑھا جاتا ہے سلام مصطفیٰ پہ ہے نبی پہ ابھی یہ ادھر والے لوگ نہیں بول رہے دیواری سے لیے لگائی ہے کس پہ ہے نبی پہ پڑھا جاتا ہے نبی پہ پڑھا جاتا ہے نبی کون ہے نبی کون ہے بس اتنا سمجھ لو جو محراج میں چلے تو سارے نبی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں میرا نبی امام بن کے آگے کھڑا ہے وہ ہیں میرے حضورد اور جب آسمانوں پہ پہنچے رب نے کہا محبوب زمین پہ نبیوں کی امامت کی آسمان پہ فرشتوں کی امامت کر لے ان کی بھی تمنا کے ترے مقتدیوں کی سب میں شامل ہونے کے ہاں یہ شان میرے نبی کی ہے یہ شان میرے نبی کی ہے ہم ان پہ درود پڑھتے ہیں اچھا ہمارے جو قبرستان ہوتے ہیں سنیوں کے قبرستان تو کیا کوئی ایسی ہمارے ہاتھ شرط ہوتی ہے کہ جتنے گناہگار ہیں وہ اس لائن میں لیتے ہیں جتنے نیک ہیں وہ اس لائن میں لیتے ہیں کوئی شرط ہے نہیں جس کو جہاں جگہ ملی وہیں پہ لیٹ جاتا ہے جہاں جتنی جگہ مل گئی وہیں لٹھا دیا جاتا ہے لیکن جب تم جاتے ہو قبرستان تو جا کے کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا آلالکبور بتاؤ لیٹ کے کہتے ہو بیٹھ کے کہتے ہو کہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کیا اشارہ ہے کیسے کہتے ہو سارے بولیں اگر بات سچی ہو تو پھر حلالی لال بولیں مجھے جھوٹوں کی ضرورت نہیں ہے کیسے سلام کیا تم نے مردوں کو کھڑے ہو گئے تم قبرستان کے اندر جاتے ہو کہتے ہو سلام علیکم یا آلالکبور اگر کوئی پاپی لیٹ آگے اس کو بھی کھڑے ہو کے سلام کیا نمازی لیٹ آگے اس کو بھی کھڑے ہو کے سلام کیا پارسہ لیٹ آگے اس کو بھی کھڑے ہو کے سلام کیا پاپی لیٹ آگے اس کو بھی کھڑے ہو کے سلام کیا میں نے کہا بیٹھ کے کھڑ کہا کوئی شرط لگی گئے جیسے جاغو سلام کر لو مجھے بتا تو شکی اگر قبرستان میں بیٹھ کے لیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے کوئی شرط رکھی گئے تو تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ نبلی کی ذات میں کھڑے ہو کے سلام آئی نارے تنبیر نارے رسالت شان مصطفی علامہ مفتی حماس و قبلہ مرادہ آبادی دیار حبیب کون فریر سرزمین مولوی محلہ حرادت فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے آگ لگائی ہے اور سونچل بات آگئی ہے تو چلتے چلتے ایک کیل اور ٹھوک جاؤ 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 ایک کیل اور ٹھوک دوں تاکہ آسانی سے کوئی کھوپڑی ہلانا سکتے رمضان کے پہلے رمضان کے بعد دو کیل میں پورا رمضان کرم کرم پھر آئیں گے آپ رب اپریل میں انشاءاللہ توجہ ہے سارے لوگوں ہم سلام کیسے پڑھتے بولو کھڑے ہو کے عدب کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں سارے بولے کیسے پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے اور کیوں پڑھتے ہیں یہ بھی سن لو کرم امام حسین ان کے بیٹے امام زین ویابیدی بول دے سبحان اللہ میں نے ان کی بات کیے جن کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور لفظ نور پہ علامہ سرساد صاحب نے بیان کر دیا گئے کہ اب شاید کئی تینوں تک لوگ کروٹے بٹھلتے رہے گئے کئی تینوں تک یہ وہ شخصیتیں جس ٹاپک پہ بات شیئر دیتا ہے تو پھر بڑے بڑوں کو پانی پھلا دیتا ہے یہ مت دیکھنا عمر کم ہے اس بہت کم عمر میں بڑا کام کیا ہے بڑا کام کیا ہے سنیں بہت بہت سے امام حسین امام حسین کے بیٹے امام زین ویابیدین امام زین ویابیدین کے بیٹے ہیں امام باقی تھے ٹھیک ہے کس کے بیٹے ہیں امام زین ویابیدین کے بیٹے ہیں امام باقی تھے اب سنیں آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا آکے کہنے کے حضور میرے محلے میں ایک شخص ہے اس کے پاس چند بال ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بال حضور کے ہیں الجن یہ ہے کہ پتہ یہ کرنا ہے کیا واقعی وہ بال آپ کے نانا کے ہے کہ نہیں پہلے سوال کی نوعیت آپ سمجھیں میرے تھوڑے بال کٹ لیں ان کے تھوڑے بال کٹ لیں اللہ مسلطات کے تھوڑے حضور ان کے تو سفید ہوگے تو کالے کالے بال آپ کسی کے تین چار لوگوں کو لے لیں بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بڑے سے بڑا کلمند بڑے سے بڑا توربی کوئی بندہ لا کے بٹھاؤ اور پھر اس سے پوچھو کہ اس میں سے کون سوال کس کا ہے وہ نکال کر رکھ نہیں رکھ سکتا لیکن لوگ جانتے تھے جو سوال کہیں حل نہیں ہوتا وہ علی کی جو گھٹ پہ حل ہو جائے سبحان اللہ کیا بابا اس لیے کہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ تو کہنے لگے آپ یہ سوال حل کر دیں گے فرما نے لگے تو نہیں جانتا ہم علی کے بیٹے علی کے بیٹے نہیں پتا تجھے کہا جی حضور اسی لیے تو آیا ہوں فرما نے لگے کل لے کے آنا بتا دے کہ کون سوال میرے نانا کا ہے اور کون سوال میرے نانا کا نہیں ہے سمجھ گئے بابا اگر میں علم پر بات کرنے لگوں پھر بات لمبی ہوگی پھر آپ کہو کہ کہاں کھولے ہیں کہ اس مویار میں مجھگو کہاں تک لیکن ادھر نہیں جانا ستارے توڑ کر رکھ جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ کو میرے راہِ طلب کو آشما کے پار جانتا ہے کہنے لگے کل آؤ بال لے کے آؤ تو یاد رکھئے گا اللہ والوں کے پاس دیوانوں کی محقلے لگی رہے ہیں اگلے دن وہ آیا حضرت کی بارگاہ میں ایک ڈب بھی لے کر کے حضور یہ ہیں اس میں بال یہ سات بال ہے اب آپ بتائیے اس میں کون صاحب کے نانا کا ہے اور کون صاحب کے نانا کا یہ دونوں باتیں یاد رکھئے کون صاحب کے نانا کا ہے اور کون صاحب کے نانا کا سارے کہلیں کون صاحب آپ کے نانا کا ہے اور کون صاحب نہیں ہے آپ نے فرمایا ہے بس آپ نے فرمایا ساتوں بال نکال دیبی سے نکال کے ڈھکن کے اوپر رکھے گئے اب لوگ دیکھنے پہچان کیسے ہونی ہے آپ نے فرمایا سارے کھڑے ہو جائے آپ فرماتے ہیں سارے بیٹھنے والوں سے سارے لوگ کھڑے ہو جائے غلام تھے سارے اور سیہزادوں کی قدر جانتے تھے یہاں تو کھڑے ہونے کی بات تھی کربلا میں تو سروں کے تحفے لے کے لوگ آئے تھے انہیں پتا تھا آل رسول کی قدر کیا ہو جائے وہ جانتے تھے مصطفیٰ کی بیٹو کی شان کیا ہے کہنے لگے کھڑے ہو جاؤ جیسی پہلی آباز آئی سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے آپ پہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضور اب کیا کرنا ہے کب آنکھیں بند کیجئے اور دل کی توجہ لگائیے میرے نانا کے روزے سے اب میرے ساتھ میرے نانا کی بارگاہ میں سلام پڑھ دیا جائے ان پہ درود بھیجنا شروع کیا جائے دوریخین میں لکھا کے جیسے جیسے درود و سلام ہوتا رکھا فجد آتا رکھا ادھر مجمع جھو رہا تھا اور ادھر جو بال رکھے ہوئے تھے اس میں سے تین بال رکھے تھے اور سلام کے ساتھ ساتھ سیجھے کھڑے ہو جاتے تھے سلام ہوتا رکھا بال کھڑے رکھے جھومتے رکھے آپ نے تین بالوں کو سلام کے بعد لیا آنکھوں سے لگایا ہوتوں سے چھوٹا فرمایا نے یہ تین بال میرے نانا کے ہے اور یہ چار بال میرے نانا کے نقیق ہے اس لئے کا حضور اگر بستی والے پوچھیں گے کہ کیسے پتا چلا تو کیا بتاؤں گا آپ نے کہا سن ان سے کہہ دینا جو سلام سن کر کے کھڑے ہو گئے تھے وہ نانا کے تھے جو پڑے رہے تھے وہ نانا کے تھے ناکل ہی نارے ہائی لا جواب باب باب کیا کہنے ہیں شانِ خطابت شانِ خطابت شانِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ تیارِ حبیب کون فرنگ رسول کے غلام موت بھی قبول ہے یا رسول آہ کیا بابا تیرا تھا ہے تیرے غلاموں سے علی 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 جیو سلام بھائی ہم پڑھیں گے سلام ہماری مرضی یہ جیسے چاہیں گے ویسا پڑھیں گے ہمیں سوتے ہوئے یاد آئے کی حضور کی تو ہم چادر اوڑ کے کہیں گے مصطفیٰ جانے رحمت اللہ کو سلام ہاں ہم تو دسترخان پہ بھی بیٹھیں گے تو کھانے سے پہلے کہیں گے کعبے کے بدرد دجا تم پہ کرو رو درد تیبہ کے شمسوں دوہا تم پہ کرو ہمیں دور کیا جا رہا ہے مارے نبی سے دور کیا جا رہا ہے کوئی عیسائی کوئی عدرت موسیٰ کا ماننے والا لے کے آؤ آج بھی جبکہ ان کی شریعت منسوق ہو گئی وہ اپنے نبی کی تنقیز گوارہ نہیں کر سکتے اور خدا کی قسم ہم پچھلے کسی نبی کی نہ توہین گوارہ کر سکتے ہیں نہ تنقیز گوارہ کر سکتے ہیں ہاں ہم عدب والے لوگ ہیں عدب والے لوگ ہیں جی لیکن آپ عیسائی سے ملے تو وہ کہتا ہمارا نبی تمہارے نبی سے افضل ہے سمجھ رہے ہو پوچھو کیوں تو کہتے تمہارے نبی کو موت آگئی ہمارا نبی زندہ ہے تجھے کس نے بتا ہے کہ تمہاری کتاب میں لکھا نبی مرکمٹی میں ملے گئی کیا جواب دیں گے یہ چلا چلنی والے بھوپالو دلنی والے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے لیکن اگر وہ یہی بات آ کے ہم سے کہے یہی بات پر علی والے سے کہے کہ ہمارا نبی آج بھی زندہ کہ تمہارا مر گیا ہم کہیں گے تجھ سے کس نے کہا جیسے تیرا نبی زندہ ہمارا نبی بھی زندہ ہے ہمارا قیدہ یہ نقیق ہے نبی مر کے مٹی میں مل گئے ہمارا نظریہ تو یہ ہے تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا میرے چشم عالم سے چھت جانا چھت جانا آہ 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 حضرت نے صاف کر دیا ہے واہ لا جواب لا جواب بد ہو گئی آہ جہاں چار مہنے دیکھے پکڑ کے چل دیئے چل مصواق لے آہ مصواق لے ایک مینا اگرین نماغ پھلنے چل پھلنے چل اس نے کہہ دیا یا نفاق ان کے عقید نظریات دیکھو اس نے کہہ دیا چل بدنی تو نہ پاک ہے تیرا امان تو پاک ہے اچھا امان تو پاک ہے اللہ اللہ ہم خیرم یہ حالات ہے ہاں صحیح بات یہ جگہ جگہی سے عبادت نہیں ہوتی ہے عبادت کب ہوتی ہے جب بدن بھی پاک ہو اور من بھی پاک ہو من بھی پاک ہو دونوں چیزیں پاک ہو نہیں چاہتے ہیں پھر عبادت کا مزہ دے پھر عبادت کا مزہ دے یہ تقریر کر رہا ماذا اللہ کہہ رہا حضور کے روزے کی زیارت کی نیت سے یہاں پہ آنا شرک ہے یہ لال پیلے کالے رمال والے حضور کے روزے کی حاضری کو شرک کہنے والے یہ امتی کہلانے کے حق دار کیسے ہیں کہ اس قسموں سے کہتے ہیں والا دردر غلط نہیں کا چڑو مت جلو مت سچ کہا تھا اور تم پر میرے آقا کی نائت نہ سکی ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا لیے شرم کرو کتہ بھی جس چوکٹ پہ دو تین روٹی کھا لیتا ہے اسے مالک کا پتہ رہتا ہے وہ تیری سندگی گزر گئی حضور کی اختر کے ٹپڑے کھاتے کھاتے تجھے آج بھی حضور کی عزت کا پتہ نہیں چلا کھانا کیا چاہتے ہو تم قوم کیا بتانا چاہتے ہو حضور کی روزے کی نیت لیتے بتانا یہ اندر سے کچھ ہو رہے ہیں باہر سے کچھ ہو رہے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں اکثر کے مقدر پہ ناز کرنا رب نے بریلی والا احمد رضا دے دیا ہے بے شک کتنی پیاری بات انہوں نے کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ کعبے کا نام تک نہ لیاتا ہے بھائی کہا پوچھا تو ہم سے جس نے کہ نوزت کی در کی ہے اس کے تفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے بھائی یہ حلادت کا نظریہ آپ کے ہم تو چاہتے ہی یہ ہے کہ ہر دل مومن کا مصطفیٰ کا مدینہ ہونا چاہیے ہر دل حضور کا عشق کا مدینہ ہونا چاہیے کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں ایسی دنیا کہنے بھی کچھ نہیں لے سکتے کیوں ہمیں کچھ نہیں دیا تمہیں دیں گے کیوں بھائی تمہیں دیں گے کیوں تمہارا مو ہے لینے لائے لائے مو ہے اس لائے جن کا مو تھا انہیں دیا آج نہ تم جوتے پہن کے جاتے حضور کی جالیوں کے ہمیں سب بتائے آج تمہارا قوضہ ہے نا تم گاڑیوں میں بیٹھ کے مسجد نبوی میں ٹھلتے ہو ہم جانتے تمہاری بدماشیوں کو مفتی آزم سرکار نے کہا تھا تیرے حبیب کا پیارا چمنھ کیا برباد علاقی نجدی یہ لکلے بلا مدینے سے دل دکھتا ہے ہمارا جوتے پہن کے حضور کی جالی پہ بتایا لوگوں نے جالی پہ یوں جوتا رکھ کے سگرٹ کی تینکلے ہوکے انہیں دیں گے انہیں دیں گے لوٹ کر آ گیا مکہ سے مدینہ نہ گیا جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں اور جنہیں بلایا نا اور وہ گئے وہ گئے جب پہنچے گئے علامہ زیاؤدین مدنی لکھتے ہیں کہ آلہ حضرت جب گئے نا دن کو بھی روتے تھے رات کو بھی روتے تھے میں نے ایک دن پوچھ لیا سرکار وجہ کیا گیا مدینے کی آدمیں اندوستان میں روتے رہی یہیں بھی آ کے رو رہے کہنے لگے یار زیاؤدین میرا جی چاہتا ہے دور سے دیکھ کے حضور کو سلام پڑھا تھا کاش چہرہ دیکھ کے حضور کا سلام پڑھنے میں جاتا تھا یہ عشق ہونا چاہیے نوجوانو یہ عشق ہونا چاہیے یہ عشق ہونا چاہیے اگر یہ نہیں ہے تو بیکارو تو کتنی جتنی جاؤ تصویر اٹھ کالو جو حشن تمہارے باپ بیولیس کا ہوا تھا وہی تمہارا ہونا ہے عدب والے بنو جو ٹھکانہ آدم کا بنا کر وہی ٹھکانہ تمہارا واہ عدب والے بنو اور سیدی سرکار ویس مصطفیہ واسطیدہ مزیلہ علیہ اکثر فرمایا کرتے ہیں بیٹے بندہ گناہگار ہو تو چلے گا بے عدب ہو تو بالکل ہوتے گناہ ہو جائے معافی ہے مصطفیٰ کے لئے کوئی ٹھکانہ نہیں مصطفیٰ نہیں کرنا وہ عدب والے تھے گئے حضور کی روزے پہ اللہ مزیدین مدنی فرماتے ہیں جب اللہ دو گئی نا رو رہی روتی روتی ہم نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا وہ سوئے لالہ ظاہر پھرتے ہیں تیرے دنیں بغار پھرتے ہیں کہتے ہیں لکھا اور لکھ کے رات ہی میں میرا ہاتھ پکڑا کہنے لگے چلنا میں نے کہا حضور کدھر جانا ہے کہ نات حضور کو سنانی ہے جا کر کے نات حضور کو سنانی ہے تم کیا نظریہ دینا چاہ رہے قوم کو نبی مر کے مٹی میں مل گئے ماذا اللہ یہ نظریہ دے رہے آپ یہ قوم کو کیا بنانا چاہ رہے آپ یہ حضور سے دور ہو جائے تمہیں نہیں پتا ہے رب بھی مصطفیٰ کے بغیر میں دے سیدھی زیبان نہیں دے حضور سے دور کر رہے ہیں اپنی قوم کو مصطفیٰ سے دور کر رہے ہیں گئے روزے پہ اور جب جا کے پڑھنا شروع کیا وہ سوئے لالہ ظاہر پھرتے ہیں تیرے دنیں بغار پھرتے تھے پڑھتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں پھر کہتے ہیں جب بات آخر میں آگئی نا تو ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے زفر الدین میں نے بھی زیادہ بڑی زید کر دی میں نے اپنی اوقات سے زیادہ مانگ لیا وہ تو ولی تھے نا کہتے ہیں وہ دیکھ بغداد کا قطب گھوم رہا وہ دیکھ ایران کا عبدال گھوم رہا تھا وہ دیکھ گلی میں کون کون سے شہروں کے نام آپ نے بتائے فلاں شہر کا ولی ہے یہ فلاں شہر کا ولی ہے کہاں احمد رضا کہاں اتنے بڑے بڑے لوگ تو آپ کہتے ہیں نا پھر آپ لینا آپ نے آپ کو اتنا گرایا اتنا گرایا رو کے کہہ کے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھر دے گئے جیسی اتنا کہاں نا تو پھر شاری پردے ہٹ گئے اور حضورﷺ کا جلوہ سامنے تھا ان اندھیلوں کو کیا نظر آئے جو کہتے ہیں نبی مرک کے مٹی میں مل گئے امام احمد رضا سے پوچھو نا تم نے تو چلوا دیکھا تھا کہتے ہیں پیشے نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکی اثر کرو کیے ہاں یہ ہی امتحان ہے بتاؤ تو شہی تم نے دیکھا تھا یہ تو کہتا میری طرح ہے اس نے کہا پڑے بھائی کی طرح ہے آپ بتاؤ حضورﷺ کس کی طرح ہے تو جس نے نہیں دیکھا اس نے کہا ہماری طرح ہے اس نے کہا پڑھان کی طرح ہے اس نے کہا چوکی دار کی طرح ہے امام احمد رضا تم نے تو دیکھا تھا تم بتاؤ نبی کس کی طرح ہے تو انہوں نے کہا تھا لمیاتی نصیر و کفی نظر مسلے کنشل پیدا جانا جگراج قطاع پرے سر سو اے تجھ کو شہے تو سوا جانا اور روح و فدہ کا فضل حرقہ یک شولہ دکر مرزن عشقہ مردن مندھن سب فوق دیا یہ جان بھی پیارے چلا جانا یہ جان بھی پیارے چلا جانا نا رہے ارے لا جواب لا جواب آلہ حضرت آلہ حضرت تاجو شریعت زندہ بات زندہ بات سلامت رو بھائی جس نے نہیں دیکھا وہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کر گیا اور جس نے دیکھا ہے وہ بڑی بات کر گیا وہ بڑی بات کر گیا وہ کمانِ حضور ہے کہ گمانِ نقصِ جہانبی یہ بھول خار سے دور گئے یہ وہ شمہ رہے کہ دھوانے ہیں سب سے آلہ و اولہ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا چھمج یہ کس ہے اے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی بھائی یہ جسم سے دیکھا اس نے بڑی باتیں کی اس نے بڑی بات کی میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تمہاری مرضی ہے تم جس کا چاہو عقیدہ لے کے ٹیلو تم جو جس کی چاہو پوجہ کرو ہمیں کہلے نہ دینا ہے جہاں جا کر دھوٹ کمرا جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں نا ہماری کوشش یہ رہتی ہے اگر کوئی جنت میں گیا تو ہمارے باپ کا کچھ نہیں جانے والا ہے ہاں ایک جنتی بڑے گا حضور راضی ہو جائے گا عقیدہ اچھے رکھو عقیدہ اچھے رکھو عقیدہ اچھے رکھو سیدھی سی بات ہے تشمیل یہ بھی میں وہ بھائی سمجھو تو صحیح سمجھو تو صحیح حضور کچھ نہیں دیتے کچھ نہیں کتنی بڑی بات بات وہ گمراہ کر رہے ہیں ہم تھا کر رہے ہیں دن میں آکے پھوڑ رہے ہیں دن میں آکے پھوڑ رہے ہیں تجھے بتاؤں حضور کی محفل سجی ہے گلاموں کی انجومن حضور ایسے بیٹھے تھے سحابہ کے بیچ میں جیسے تھارو کے بی چھوڑنی کا چاند زمگاہ چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کیا ہی صاف ہے چاند میں تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے لیکن میں نے صرف تقریب فہم کے لیے یہ بات نہیں تھی حضور منفرید لگ رہے ہیں سحابہ میں بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے حضور کی نگاہ اٹھتی ایک گوڑے سے حابی پر پڑی وہ حضور کو بڑی غور سے تک رہے تھے محبوب علیہ السلام نے آنکھوں کے آنسوں دیکھے کیا بات ہے کہتے حضور جب سے ہوش سنبھالا نہ تیری تلاش میں تھا میں نے جس راہب کی خدمت کی اس نے کا نبی آخر زمانے والے پھر اس نے مجھے دوسرے کے پاس بھیجا اس نے بھی آپ کی بات کی اس نے بھی آپ کی بات کی ان کے گر پڑتے یہاں پہنچا مرمر کے تجھے بھی چھوٹے نائلہ گی اب سنگے دری جانا حضور پڑا بکتہ بکتہ آپ کے شہر آیا حضور مجھے آپ مل گئے لیکن آسوں اس لیے آ رہے ہیں آقا آج بھی میں دوسرے کا غلام ہوں محبوب کیا میں آزاد نہیں ہوں گا آزاد نہیں ہوں گا محبوب علیہ السلام نے نگاہ اٹھا ہی فرمایا سلمان چاہتا کیا ہے کہ حضور آزادی چاہتا ہوں فرمانے لگے پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ حضور میرا جو مالی کہنا وہ کافی رہے ہیں حضور مجھے کون خریدے گا فرمانے لگے دل تھوڑا نہ کر کر جس کا کوئی خریدار نہیں اس کا آمینہ کا لال خریدہ ہے لوگ کہتے ہیں حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا بات کرنے لگا سنیں ذرا اپنے محبوب سے عشق ہی کرو محبوب سے عشق ہی کرو فرمانے لگے جا جسے کوئی نہیں خریدے گا اسے میں خریدوں گا اتنا سنا نہ غلام کے چیدے پہ چھماکا دیں محبوب میں جاؤں فرمانے لگے جا اس سے پوچھ کے آتیر اقیمت کیا لے گا عمر کا تقاضہ تک کافی عمر آگئی تھی سلمانے فارسی کی جب چلتے تھے تو جھوکے چلتے تھے لیکن جب آپ محبوب نے سو دے کی بات کی تو کندے اٹھا کے چل رہے تھے جب تک بھی کہے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دی آگ کندے اٹھا کے چلے وہ بیٹھا اپنے یاروں کے ساتھ یہ دی کہنے لگا آج بات کیا ہے یہ غلام ہمارا بڑا کھڑ کے آ رہے بڑا پہ نے کمر توڑ دی تھی لیکن آج کندے اٹھ گئے اس کے بات کیا ہے قریب پہنچے اس نے کہا کیا بات بڑی خوشی ہے چہرے پہ تو آپ کہنے لگے مجھے بیچے گا اس نے ہس کہا تجھ جیسے بھوڑے کو کون خریدے گا کون خریدے گا کہا بیچے گا کے نہیں اس نے کہا کوئی خریدار ہوگا تیرا کرنا بھی کیا ہے تو آپ فرمانے لگے پھر قیمت بتا اس نے کہا خریدار کا نام بتا آپ فرمانے لگے میرے خریدار کو محمد الرسول اللہ کا سبحان اللہ جسمن تھا بھائی چکر میں تھا کسی دن تو چھوٹی کرنی ہے اپنے یاروں سے کہنے لگا موقع مل گیا آج سنا گے ان کے گھر پہ ساتھ ساتھ دن چولا نہیں جلتا ہے اس وقت ایسی سوچتی تھی سوچتی ان کی بھی ایسی سوچتی نا ان کی بھی کہنے لگے سنائے ساتھ دن تک چولا نہیں جلتا ہے جس کے گھر میں سات دن چولا نہ چلے اس کی قیمت کہاں سے دے گا تو یاروں سے کہنے لگا کیا کریں کہنے لگے قیمت ذرا بڑھ کے لگا قیمت بڑھ کے لگا سلمان فارشی کہتے ہیں قیمت بتا اس نے کہا تجھے خریدنا چاہتے ہیں ان سے کہنا ایک پاؤ سونا دھائی کلو چاندی اور سو درخت خجوروں کے جاہے ہیں اور وہ بھی ایسے جن پہ پھل لگے گے اور پھل بھی ایسے جو پکے ہوں آپ کھڑے ہو کے سننے نہ میں بیٹھنے نہیں کہوں گا گھر جانا نہ تو ماں کے تلو کو چھوڑا کہنا تیرے دودھ کا کمال تھا سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی ہم نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی تھی گھر جانا تو یہ کام کرنا ہے جو کھڑے ہو کھڑے ہو کے سنیں جو بیٹھے ہو بیٹھ کے سنیں وہ نے فرمانے لگے چل قیمت بتا اس نے قیمت کیا رکھی دھائی سو کرام سولہ دھائی کلو اور سو درخ خجور کے وہ بھی خجور لگے ہونے چاہیے فصلتے یارو اتنا سنا اگلے وقت کی نماز پڑھنے حضور کے پیچھے آئے محبوب نے فرمایا کیا بات ہے کہ حضور قیمت بہت زیادہ ہے قیمت بہت زیادہ ہے محبوب نے فرمایا بتانا کتنی قیمت ہے جھپک کے جھک کے کہتے میں دھائی سو گرام سو لائے دھائی کلو چاندی سو درخت خجوروں کے ہیں وہ بھی پکے ہوا پھلونا چاہیے یہ کہہ کے چھپے نا محبوب نے فرمایا بس اتنی سی قیمت ہے بس اتنی سی قیمت ہے بس اتنی سی ہے اتنا سنا تو اچھت گئے آقا سودا منظور فرمایا جا پاک تو کتنا دیتا ہے پوچھا کے اس سے اس نے کہا ساری قیمت سات دن میں چاہیے دوڑھ کے آئے حضور سات دن فرمایا کتنے دن باقی ہیں ان کا کہتے سات دن فرمایا آرام کرو بہت وقت ہے بہت وقت ہے آگئے ایک دن حضور کچھ نہیں بولے دو دن کچھ نہیں بولے تین دن کچھ نہیں بولے آگیا چوتھا دن جب چوتھا دن آیا تو بے قرار ہے حضرت سلمان پارسی بار بار حضور کے قریب آ رہے ہیں اور حضور سب جانتے ہیں بے قراری بڑھتے جا رہی ہے حضور فرما نے سلمان خیر تو ہے کہتے ہیں آقا تین دن گزر گئے بھی ایک قیمت نہیں گئی ہے فرما نے کہا دل تھوڑا کیا کرتا ہے ابھی تو چار دن بہت ہیں ابھی تو چار دن بہت ہیں شام کا بندہ آیا اینڈا نیکلے کا حضور یہ میری طرف سے توفہ قبول فرمائے محبوب نے فرمایا میرا سلمان کدھ رہے ہیں آنا اب عقیدہ دیکھے صحابی ایک طرف وہابی کا عقیدہ دوسری طرف صحابی کا عقیدہ وہاں پر کے لیا جھولی میں سینہ چھوڑا کر کے چلے تیلتے جارہ گے گئے جے شگی مالک نے دیکھا سلمان آ رہا گئے چال بدلی بدلی گئے دھال بدلہ بدلہ آ گئے آ کے کہاں کیا لے کے آئے ہو کہاں دیکھ تو شگی کیا لیا ہو سنے لوگوں کو جب محبوب نے رکھا تھا تو انہا تھا جب سربان نے کھولی جھولی تو سوڑا تھا ماتول کہتے جتنا مانگاتا اتنا کی پوری شان آرے تکبیر نارے رسالت اختیار مصطفی شان رسالت اللہ ماں مفتی حماس فبلہ مراد آباد سرزمین مولوی محلہ خوش ہاتھ میں دے دو ہاتھ میں دے دو جواب نہیں ہے جواب نہیں ہے ارے لا جواب گفتہ ہو لا جواب بہت بہت بات پوری کرنے بات پوری کرنے تو وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے وقت بہت کم ہے میری گزاری شب ذرا پیچ پیچ میں نہ تھوڑا سا ذرا حل کا حد رکھیں خیریت ہے سارے لوگ چلوں آگے چلیں کے سلام پڑھ لیں چلیں آگے سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ کہاں کھولے ہیں کیسو یار نے کچھ مجھنا تھا بس انہیں کہنے لگے تول کے دیکھ لیں جب تولانا تو دائیسو گرام پورا سونا نکلا سر پکڑ کے کہتا یار غلطی کہا کیوں کہا کچھ زیادہ مانگ لیا ہوتا زیادہ مانگ لیا ہوتا کچھ زیادہ ہی مانگ لیا ہوتا تو اپنا بھی کام ہو جاتا دیئے قیمت دوڑ کے آگے حضور دے آیا اگلے دن پھر زہر پڑی حضور کے پاس حاکہ ابھی دو چیزیں رہ گئیں دن تین بچے فرمایا تو پھر کیوں پریشان کہ حضور ڈھائی کلو چانجی بھی ہے فرمایا جاں میری مسجد سے مٹی دامن میں لیا مٹی بھر دی اور حضور نے یوں ہاتھ لگایا فرمایا جب تلوا کے آ جا پوری نکلے گی جب لے کے گئے اس نے دیکھا ترازو لگائی ڈھائی کلو پوری چانجی چاندی ہے واہ کیا کہنے واہ چاندی موجود اب دن کس نے پھر گئے چھٹا دن آگیا محبوب سو پیڑوں کا مسئلہ سو پیڑوں پورے درخت سو درختوں کا مسئلہ ہے حضور رات ایک بچی ہے کیا ہوگا حقیق کریم فرماتے پریشان کیوں ہوتے ہیں حضور شرط بہت بڑی ہے حضور تمنا ہے میں تیری غلامی میں ہی جی کے مرنا چاہتا میں کسی کا کافر کا غلام ہو کے مرنا نہیں چاہتا حضور آزاد کرا لیں سو پیڑوں کا مسئلہ ہے محبوب انہ بے قراری دے کی فرمایا کوئی میرے علی کو بلا کے لائے کوئی میرے علی کو بلا کے لائے دھوڑ کے آگے حضوروں کو فرمایا جاؤ سو خجور کی گھٹنیاں اکٹھی کرو سودہ کب جانا ہے کل جانا ہے اور آج کے بعد ہو رہی ہے سو گھٹنیاں ہی کٹھی کر کے لاؤ حضورت علی گئے دھوڑے دھوڑے فرما نے لگے واپس آچے عرض کرتے ہیں رسول اللہ پوری گھٹنیاں سو نہیں ملی فرمایا پھر جتنی بھی مل جائے آدھی پاؤ پون کانہ ٹکڑا تعداد میں سو پوری کر کے لے سنے بہت اور سے حضورت علی گئے کوئی آدھی کوئی پون کوئی پاؤ پوری سو کر کے لے آئے حضور لے آیا ہوں کہا لے آئے کہا سلمان پھر پھاورا لے لو آقا کدھر جانا ہے کہا تیرا باغ لگایا جانا ہے تیرا باغ لگایا جانا ہے جنگل میں گئے تاریخی کا باغ ہے حضرت سلمان کٹا کھوڑ رکھے تھے حضور بسم اللہ پڑھ کے گھٹنی رکھ رکھے تھے پیچھے پیچھے علی مٹی ڈالتے جا رکھے تھے باد میں پانی ڈال رکھے تھے یہودی بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہتا یار یہ کیا ہو رہا تھے اس نے کہا باغل پن گئے دیوان کی ہے کل کل بھی کوئی باغ اٹھ جائے گا جو مالک تک کہنے لگا جس نے انڈے کا سونا بنا دیا مٹی کی چاندی بنا دی لگنا کہے کل باغ جمع ڈالے گا ہم نے غلط آدمی سے پنگا لے لیا گئے اس نے کہا یار پریشان کیوں ہوتا گئے کہا لگتا یہ باغ دیر کل ہو جائے گا اس نے کہا جانے تو دو اس کے جو اقل مند لوگ تھے سر جھوڑ کے بیٹھ گئے کہا باغ نہیں ہونے دینا گئے جاگے کچھ بھی ہو جائے سوزہ پورا نہیں ہونے دیں گے سر جھوڑ کے بیٹھے گئے کہا ان کو جانے دو کہا کیا جائے گا کہا یہ جو گھٹے کھو دے گئے گئے ان کے اندر گھٹلیاں رکھی گئی گئے ہم تمہیں کام کرتے گئے ساری گھٹلیاں نکال لے دے گئے نہ گھٹلی ہوں گی نہ درخت بنے گے نہ باغ ہو گا نہ سودہ پورا ہو گا یہ سوچ کر کے گھٹلیاں ساری نکالی لے کر کے تکیاں بنایا لات کو سر کے نیچے رکھ کے سو گیا لیکن یہ تو چین سے سویا آج سلمان کو نیند لگیا رکھی ہے کربٹے بدل رکھے گئے انہیں پتا تھا صبح آزاد ہونے والا ہو صبح مصطفیٰ کے قدموں میں چلا جاؤں گا آج سو رکھی رکھے گئے چیشہ کی حضرت بلال نے وجر کی آزان کی صدا دی گئے سوئے کب کے سلمان فوراں اٹھے گئے مسجد نہیں گئے گئے بلکہ سیدھے وہاں گئے گئے جہاں پہ پاک کے پودے سنکار میں کٹلیاں لگائی تھی جاتے کیا دیکھتے گئے اللہ وقت پر پورا پاک کھڑا ہوا ہے ترکت بھی موجود ہے توڑ کر کے آئے آقے قریب کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دیکھ آیا ہوں سوئتا پورا ہو گیا ہے اب تو یہاں رہ جاؤ میرے نبی نے کہا سلمان تو میرا ہے میرا ایسے نہ کی تو جا ہم تجھے عزت سے لے کے آئے گئے ایسے نہ کی ہم تجھے عزت سے مکھائے گئے یہ کہہ کے میرے نبی نے یہ کہہ کے میرے نبی نے یہ کہہ کے میرے نبی نے فرمایا سلمان جا اپنے مالک کے گھر چلا جا کئی فجر پڑ کے کربٹیں بدل رکے گئے میرے نبی نے فرمایا میرے علی کو بلایا جائے کیا رسول اللہ کا جات و شکی جا کے سلمان کو آزاد کرا کے لے گیا اس کو جا کے تیسرا سودا بھی دیتے اب حضرت علی آئے گئے یہودی کا دروازہ بچا گئے مندق کالن مندق کلباب دروازہ کس نے بچایا کہا انا علی ابن عبیتالی میں علی ابن عبیتالی ہو کہا کس لیے آیا گئے کہا چل دیکھ تو نے سونا مانگا تھا وہ تجھے مل گیا جاندی مانگی تھی وہ تجھے مل گئی اندھے اپنے سوپیڑ جا کر کے ترے ترخت دیکھ لیں اور ان پر پکے پھل دیکھ لیں جیسے ہی تنا شدا گئے وہ یہودی آنکھیں مسلکہ ہوا اٹھا کہنے لگا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا گئے کیونکہ گتلیاں تو میں نکالنا آیا تھا ترخت کہاں سے ہوں گے بڑا مچل مچل کے چل رہا تھا کہا یہ سوپیڑ دے تو سلمان تمہارا ہو جائے گا بڑا مچل کے چلا لیکن جب باگ کے قریب پہنچا گئے جب ترختوں کو کھڑا پایا آکے مسل مسل کے دیکھ رہا گئے یہ بغی جگہ آگئے یا کوئی اور ہے جب قریب پہنچا گئے آپ نے فرمایا دیکھ اس کے نیچے جب کجور پڑی گئے اٹھا کے کھا یہ کچھی نقی پکی گئے سوپیڑ پورے گلے اس کے کا یہ کیسے ہو سکتا گئے آپ فرما دیکھو کہا گتلیاں میں لے گیا تھا یہ باگ کیسے ہو گیا فرمایا گتلی کاٹھے تو دیکھ اس کے اندر ہے کہ نقی جب گتلی کاٹھی جب کجور کھاٹھی گئی اس میں گتلی نقی تھی کہا گتلی کہاں گئے کہتے گتلی تولے گیا تھا کہ یہ کیسے جوا کہا مصطفیٰ کی ذات ترختوں کے لیے گتلی کی مہتاج نقی وہ جو پیتے دے گئے ہو جاتا ہے نارے تنبیر باشانِ خطابت عظمتِ مصطفیٰ عظمتِ صاحبہ وہ چکے دیتے ہیں وہ ہو جاتا تڑپ گیا کہہ رہے لیے اب سلمان ہمارا ہمیں دے اب ہمارا سلمان ہمیں دے چلے نہ لے کے سلمان کا ہاتھ پکڑ کر یہ بھی روتا روتا چلا حضرت علی نے فرمایا تو کدھر جا رہا گیا تیرا سونا تجھے مل گیا چاندی تجھے مل گئی سوپیڑ بھی تجھے مل گیا اب تو کدھر جا رہا گیا اس نے نہ ساری چیزیں علی کے قدموں پر رکھی کہا چاندی بھی تم لے لو سونا بھی تم لے لو سلمان بھی تمہارا باغ بھی تمہارا بس اتنا کہہ دو کہ میں مصطفیٰ کا ہو گیا بس مجھے وہاں تک لے چلو وہاں تک لے چلو وہاں تک لے چلو خدا کی قسم یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار اور پاور ہے جسے دیکھ کر کے دشمن بھی کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے اور حضور کے دینے کا انداز خدا کی قسم جب آیا نا دروازے پہ پہ جو پیچ رہا تھا حضور فرماتے کیسے آئے ہو سامان سارا مل گیا توڑ کے کہنے لگے حضور بس قدموں میں رہنے کی جگہ دے دی جائے جگہ دے دی جائے آپ بس اتنا کہہ دیں جیسے سلمان آپ کا ہے میں بھی آپ کا ہوں اتنا کہہ دیجئے میرے نبی نے کلمہ پڑھایا دین میں داخل کر دیا بریلی سے آواز آئی آتا کہ فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو ارے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاغوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے پکڑا نہ ملا ہو جس کو میرے سرکار سے پکڑا نہ ملا ہو وہ کوئی اور نبی ہوگا تمہارا جو مجبور ہوگا ہمارا نبی تو مختار بنایا گیا پاور والا بنایا گیا پاور والا بنایا گیا بار بار کہتے ہیں بکریہ سے رہتے تھے بکریہ سے رہتے تھے بے غیرت دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے ہمارے محاشرے میں بکری کے چرواغا ایک کمتر آدمی کو کہا تم کہہ دو بکری چلاتے تھے تجھے یہی بات یہ آتی ہے لیکن ان کے جانے کی بات یاد نہیں ہے جب تک آگے حضور نہیں چلتے تھے بکریوں آگے نہیں چلا کہا بکریوں چلاتے تھے بکریوں چلاتے تھے بکریوں چلاتے تھے شرم کر بھئی شرم کر حضور کو جانتے ہیں جب ارمہ حلیمہ سادیہ حضور کو لے کے آئی ہے بے شمار برکتیں نظر آئیں لیکن آپ فرماتی ہیں سنیں ناپاک لوگ کبھی اپنے جیسا حضور کو نہ کہیں نہ کہیں لیمٹ میں رہے ہو کھال میں رہے ہو ہمارے حضور ہیں وہ ہمارے حضور ہیں وہ سنیں حضرت حلیمہ سادیہ فرماتی ہیں کہ جب چھے میں لے کے آئی تھی حضور کو کہتے ہیں میں صبحی صبح جاتی تھی تو میرے قبیلے کی عورتیں بستر دھلنے کے لیے کوئے کے کنارے کھڑی رہتی تھی لیکن میں کبھی بھی بستر دھلنے نہیں لے کے گئی کہتے ہیں حضور جس دن سے میرے گھر آئے تھے کبھی بستر پر پشاب تک مصطفیٰ نے نہیں کیا تھا خراب کر دیا میں منحوز گئی حضور ہماری حضرت حلیمہ سادیہ کی بات سنیں حال عدد کی بات نہیں بتا رہا ہوں کبھی کہتے ہیں انہوں نے اس کے میں لکھا تھا جامی کے قصے نہیں سنا رہا ہوں جو دیوانہ بن کے گئے تھے حضور کے مدینے میں میں نے بلال کی بات نہیں چھیڑی ہے جو ہمیشہ عشق کی نگاہوں سے حضور کو دیکھتے تھے میں حضرت حلیمہ سادیہ کی بات بتا ہوں اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حلیمہ سادیہ خود نہیں جانتی تھی یہ بچہ کون ہے یہ بچہ کون ہے فرماتی حضور نے میرے لیٹے تھے گھر میں کہتے ہیں کمان یہ تھا جب حضور گھر میں نہیں ہوتے تھے تو بکریاں شور مچاتی تھی اور جب حضور گھر میں آ جاتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے بکریاں ہیں ہی نہیں گویا بکریاں بھی جانتی تھی حضور کے سامنے اونچی آواز میں بولا بولا ایدھر والے کیوں نہیں بول رہے بھائی کچھ کھا کے نہیں آئے لنگر کھائیں پہ جم لنگر کھائیں نا جم کے لنگر کاثر ہونا چاہیے حضور کے سامنے اونچی آواز میں بولا ایدھر جاتا بکریاں بھی جانتی حضور تہلیمہ سادیہ فرماتی حضور سو رہے تھے تو بڑی شاتر بکری تھی میرے گھر میں بہت شاتر اچھل فوت کرتی تھی حضور میری گود میں سو رہے تھے کہتی ہیں اچھانک بکری میری طرف آنے لگا مجھے ڈر ہوا کہ میرے لال کو یہ سینگھ نہ مار دی فرماتی ہیں جب قریب آئی نا میں نے اسے ایک دھکا دیا کہتی ہیں پھر وہ آگے پڑی میں نے پھر دھکا دیا اس کو کہتی ہیں جب تیسری بار میں نے اس کے موں پہ مارا نا کہتی ہیں میری حیرت کی انتہان آ رہی بکری مجھ سے بولنے لگی اور کہنے لگی حلیمہ یہ صرف تیرا نہیں یا ہمارا بھی تو بن کے لئے یہ صرف تمہارا نہیں ہے ہمارا بھی ہے یہ صرف تمہارا نہیں ہے ہمارا بھی ہے یار جل چانوروں کو پتہ یہ ہمارا ہے اگل بھئی کدھر سے نکل کے آیا انہیں بخاری کدھر پڑھ گئے بخاری کدھر پڑھ گئے جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخاروں کو نہیں آتا ہے بخاری ہے مسئلہ دیکھو یہ اپنے نبی سے عشق کرو جانور جس سے اتنا پیار کرے سب جانتے بچے بچے کو پتا بھیڑیا بکری لے گیا اما حلیمہ سادیہ پہنچ گئے ہوئے کس کی حمت ہے میری ماں کی بکری لے گیا اس کی آواز اس کا بیٹا بھی نہیں سنتا ہے یہ مرتے مرتے پانی اس کا لان مو میں تو گھوٹ پانی نہیں ڈالتا میرا نبی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہتا کون ہے جو میری نبی میری ماں کی بکری لے گیا ہے سارے جانور آگئے محبوب کس کی جرت ہے جو آپ کی امی کی بکری کو نقصان کن جائے کہا پھر لے کے کون گیا شیر آیا حضور میں لے گیا کیوں لے کے گئے پتا نہیں ہو میری ماں کی بکری ہے کہنے لگے حضور کئی دن سے آپ نہیں آئے نہ تو دیدار کی تڑپڑ گئی تھی پر پتا نہیں تھا آپ کب آئیں گے کہ حضور پھر ترقیب یہی سمجھ میں آئی بکری پکڑ لو چھوڑانے حضور ضرور آئے گے جانوروں کو بھی پتا ہے کہ جب کوئی بھنس جاتا ہے تو چھڑانے کے لئے آمینہ کا لال آتا ہے اسی لئے تو میرے امام نے کہا پساتے دیگے خدا نے تامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپا دے جائیں گے لا جواب لا جواب جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپا دے جائیں گے بھائی بس اپنے نبی سے پیار کرو حضور سے عشق کرو حضور سے محبت کرو اور ان سے بھی کہو مان جاؤ بھی وقت ہے آج لے ان کی پانا آج مدر محبن سے کنمانے کے قیامت میں اگر محبن جھگڑا اس بات پر چل رہا بھی سنو راجہ تم دیکھو میں قدر کرتا ہوں آپ لوگ ببنشور سے ہمارے زہور بھائی دلدار بھائی عمر بھائی اور ان کے رفقہ یہ سب آ جاتے ہیں بہت دور دور دراز سے آتے ہیں یہ ہمارا بھائی ہے ماشاءاللہ یہ ہر جلسے میں جاہاں دیکھتا ہے میں وہ پہنچ جاتا ہے اللہ اسے جزائے خیر دے اللہ اس کی عمر میں برکت کرتا کرے یہ اتنا پیار مجھ سے نہیں کرتا جتنی اس کی چھوٹی سی بچے مجھ سے پیار کرتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیوں پیار کرتے ہیں یہ صرف مصطفیٰ کی محبتوں کا صلاح ہے برنہ جو جسے پہچانتا تھا جسے اپنی تمیز نہ ہو صحیح سے وہ کسی کو نام سے جانتا ہے بچے اور کسی کی باتیں کرتا ہے کسی کی تقریر سنتا ہے بچے تو آپ سے اچھلی سے گزاری شنیل حضور سے وفا کرو حضور سے پیار کرو ہاں ہاں آخری باتیں بھی سنویں یہ تو عقیدے کا مسئلہ تھا ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے ہماری خوشیاں بھی حضور کی چوکٹ سے شروع ہوتی ہیں ہمارے غموں کا علاج بھی گم بنے خضرہ سے ہوتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ جب چھوٹ لگے دل کو مدینہ کی طرف دیں ہمارا تو موئی اٹھتا ہے تو مدینہ کی طرف دیکھتا ہے ہمارے سب کچھ ہمارے حضور ہیں ہمارے سب کچھ ہمارے حضور ہیں یہ بات کہہ کے گمرا نہ کرو جی حضور سے مانگنا شرک گفت ہے میں ایک لاکھ دلیلے لے سکتا ہوں بیٹے بیٹے صحابہ کے دور کی کہ انہوں نے کتنا حضور سے مانگا اور حضور نے بھی آیا حضور نے بھی آیا تو مہربانی یہ کریں دھوکہ نہ دیں کسی کو خالی مصواک لگا کے نہ اور خالی ٹوپی لگا کے چل مسجد چل مسجد چل مسجد اے کھینچ کھینچ کے لے جاتے ہواڑے بجا بجا کے چل مسجد میں چل مسجد خالی تعداد دکھا تھے دیکھو ہم اتنے آئے آئے اتنے آئے آئے اجتماع ہو جاتے ہیں بات بہت لنگی ہو جائے گی مسئلہ مابا کا انشاءاللہ کسی اور دور میں ہو جائے گا تین بچ گئے ہیں آپ سے میری اتنی گزاریشیں بابو مجھے روز بولنا رہتا ہے تین سو پینسٹھ دن میں تقریباً ساڑھے چار سو سو پر تقریریں ہو جاتے ہیں دن میں بھی راتوں میں بھی تقریریں کرنی رہتی ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں ٹھیک ہے جی توفانِ لوگ لانے سے آخر کیا فائدہ ایک عشق ہی بہت ہے اگر کچھ حضر کرے اگر کسی کا عقیدہ محفوظ ہوگیا نہ میں سمجھوں گا میرا آنا کامیاب ہوگیا آپ کا بلانا کامیاب ہوگیا رمضان شریف آرائے لوجوالوں بہت زیادہ اعتمام کرنا ہے کوشش یہ کریں سارے لوگ روزے رکھیں گے سارے لوگ روزے رکھیں گے اور شاندار افطار کا اعتمام رکھیں خیال رکھیے گا یہ کوشش یہ کریں کہ اپنے محلے میں دیکھیں کہ کوئی ایسا غریب تو نہیں ہے جس کے بچے پانی سے افطار کر رہے ہو جس کے دسترخان پر روزہ کھولنے کیلئے کھجور بھی نہ ہوگی اور ہمارے دسترخان پر دس دسترہ کے پھل ہو چاٹے ہو مسالے ہو دنیا پر کے آئی ٹیمزوں اور ادھر غریب پانی کا گلاس لے کے بیٹھا ہو ایسا نہ کیجئے گا اللہ توفیق دینا تو آدھے پھر اٹھا کے کسی غریب کے دسترخان پر پہنچائیے گا خدا کی قسم جیسے غریب کے حلق کے نیچے ترہ دیا ہوا پھل جائے گا ادھر غریب کا دل راضی ہوگا ادھر مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا پورا پورا خیال کرنا ہے پابندی تین سو پیسٹ دن نمازوں کی کرنی ہے خالی رمضان میں نہیں کرنی ہے تین سو پیسٹ دن مسجدوں کو آباد کرنا ہے نمازوں کی پابندی کرنی ہے روزوں کا خاص غیال لکھنا ہے افطار سہری میں لوگوں کی سب کی ضرورتوں کا غیال لکھئے گا اللہ نے امیر بھی معاشرے میں پیدا کیے ہیں غریب بھی بنائے ہیں غریب ہاتھ پھلانے کیلئے نہیں بنے امیر ایاشیوں اور بدماشیوں کے لئے نہیں بنائے گئے امیر اس لئے بنائے گئے گئے تاکہ ان کی دولت دے کے انہیں آزمایا جائے غریب اس لئے بنائے گئے غطار کے دولت لے کے آزمایا جائے جنہیں اللہ نے دیا ہے وہ غریبوں کی مدد کریں لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں کسی کو کھانا کھلائیں کسی کے غطار کا انتظام کریں کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کئی بار ایسا ہوتا ہے بات کی آجا گئی ہے اس لئے میں یہ بات قدرت کریں جاروں سے بس یہ بات کہے کہ میں بات کٹ ہوں کہ اکثر بچے ہوتے ہیں نا عمر بھائی ہے ہاں بلکل اگر بھائی بھی امید ہوں گے تو اکثر ایسا ہوتا ہے جب بچے پہلا روزہ رکھیں نا پہلا روزہ اپنے باپ سے کہتے ہیں ہم پہلا روزہ رکھیں گے پہلا روزہ جب بچے کا ہوتا اس میں روزہ خوش آئی کا ایک پروگرام ہوتا ہے پروگرام ہوتا ہے اور ہر ماں باپ کو خوشی ہوتی آج میرے بچے نے پہلا روزہ رکھنا ہے غریب سے غریب بندہ بھی اپنی حیثیت سے مطابق روزہ کچھ آئی کی ملکت کرتا ہے لیکن کئی اتنے بھی غریب ہوتے ہیں کہ جب بچیاں کہتے ہیں اببہ ہم نے پہلا روزہ رکھنا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا بیٹی پھانی کے زوا کچھ نہیں جیسے وہ مو دیکھتے کہتا بیٹی ابھی تیری عمر بہت ہو وہ اپنی گربت ایسے چھپا جاتا ہے بیٹی اس سال نہیں کچھ امیروں کی طرف سے بیٹی ہوتی ہیں لوگ گئے دعوت میں افتار میں تو دیکھا بچی کو لے کرنا ایک گونے افتار کرنا جا کے پوچھا بہن خیریت میں اس نے کہا اللہ کو شکر بیٹی نے بھی اگلی بیٹی میں پھر وہ بندہ بھی لیا اس نے پھر دیکھا یا دی کل والا بچہ اور بچہ کل والا ہی نے یہ روز تو اس کو دعوت میں دی جاتی اس نے اکیلے میں پوچھ لیا یا کیا مسئلہ ہے اور تو الگ بیٹھ کی تو ایک کاری کرتا ہے جب آپ اس نے کہی تھی نہ تو شاید وہ ہمارے ضمیروں کو اگلہ کر لے لوگ نہ پیسہ ہوتا ہے نہ پھر ٹریپ کی طور پہ نہ عمرے کرنے جا رہے ہیں کہ ایک مہینہ مدیگے میں گزارنا ایک مہینہ مدیگے میں گزارنا اللہ نے حج فرض کیا ایک بار کر لو فرضیت بری ہو گئی باقی اگر خالی مولی میں گھومنے جا رہے ہونا تو اس پیسے کو اٹھا کہ کسی غریب کی افتاری اور سہری میں لگا دو شاید مسجد نبوی کی افتار سے حضور اتنے راضی نہ ہو جتنے غریب کی افتار سے حضور راضی ہو جائے گا اس نے جو باق کی تھی اس نے کا باق یہ بچی سے لگ جا کہتا ہے یہ میری بیٹی ہے اس نے اس سے روزہ رکھنے کو کہا میری اوقات نہیں تھی افتار کرانے کی لیکن اس نے زد میں کر لیا رکھ لیا روزہ پھر یہ مجھ سے کہنے لگ کہ اببہ میری افتاری کا انتظام نہیں کہنے لگا میں گھر سے نکلا کہ ابھی آ رہا ہوں کہنے افتاری کا سمان مانے کے لیے وہ کہتا ہے میں گیا اور میں نے یہ تلاش کیا افتار کا انتظام کس کی طرف سے میں نے بچی سے کہا بیٹی میں گیا تھا لیکن لوگوں نے صافتہ انہوں نے کہا افتاری میری طرف سے رہے گی تمہاری بیٹی کے روزے کہنے لگا میں نے بیٹی سے اس نے کہا پھر دوسرا روزہ رکھا ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں اللہ توفیق دے نا مت لانا دستران کے پھل اپنے دسترخان پھنے مت رکھنا لاکہ چاٹھا گوڑی اپنے دسترخان پھنے اللہ نے تجھے پیسہ دیا ہے نا تو تجھے سبر ہوگا کہہ میں لایا میں لیکن اگر غریب کے دسترخان پھر نہ ہو تو بچے کہتے ہیں کچھ ہم پہ بھی ہوتا تو ہم بھی کھا گئے ابھی کھڑے ہو کے دیکھو ٹھینے کے پاس لگے گا آپ کو کیوں ربط کتنی ہے معاشرے دیکھے گا آپ کو جب آپ اچھے پھل چھاٹ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ دانے چڑھانا یہ والا کچھا یہ والا خوشہ چڑھانا تو اس میں غریب ٹھوٹے ہوئے ہم گروہ کی قیمت پوچھ رہے ہو جائے کہتا ہے یہ کتنے کو کہ یہ سو روپے کھل ہو تب پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ کی طرح جا رہا ہے جب آپ کہتے ہو نا پڑے پڑے کیلے چاہیے اچھا والا کیلہ چاہیے وہاں غریب کھڑے ہو کر کے پوچھتا یار یہ کالا والا جو تم نے ڈال دیا گیا اس کی کیا قیمت ہے اس وقت سوچنا چاہتا بچوں کو دسترخان پر پھلوں کا اعتزاد ہو سمجھ جانا یار جب کوئی ٹوٹے انگور پوچھے گلے پیلوں کے ریر پوچھے کٹے پپیتے کے بارے میں پوچھے اور پھٹے پھلوں کے بارے میں پوچھے پھر پوچھنا بات کہ کیسی گزر رہی ہے سمجھ جانا غربت میں ڈیرہ جوانی آگے بچوں کی خواہشیں پوری کرنا مجبوری ہو گئی ہے اس وقت میں کوشش یہ کیجئے گا ہاں دیکھنا عید آئے گی دکانوں پر پھیڑ لگتی ہے کپڑے والوں کی کوئی کہتا ہے کہ بتائیں یہ کپڑا دکھایا جائے تو لوگ کہتے کون سا کپڑا لوگے کچھے سے اچھا دکھا دے جب نکال کے کپڑا دکھایا جاتا ہے امیر نابطول کر کے کٹ کے کپڑا لے آتے ہیں لیکن جب غریب دکان میں جاتا ہے اور امیروں کے لیے کھلا کپڑا ہاتھ سے جب چھوٹا گئے پہلی بات دکاندار یہ کہتا ہے اس کے کپڑے دیکھ کے کہتا ہے اسے ہاتھ نہ لگاؤ یہ تمہاری اوقات سے زیادہ کا کپڑا گئے جب یہ کہہ دیا جاتا ہے غدا کے قسم غریب کا دل ٹوٹ جایا کرتا ہے پھر وہ ہاتھ بھی جہٹا لیتا ہے اگر وہ اپنی مرضی سے کسی کپڑے پہ ہاتھ رکھ لے تو اس سے یہ من کہہ دینا کہ یہ تری اوقات سے زیادہ کا ہے اس سے یہ پوچھنا کس قیمت تک کام پہنچا دیئے ایسے کہ کے بات کرنا اوقات من دکھانا کسی کو اس لیے کہ سارے خدا کے بندے ہیں وہ تمہیں خدا کا واسطہ جاؤ کبھی دکانوں پہ جا کے دیکھو لوگ کہا کرتے ہیں میں نے اتنے فقیر کو دیئے اتنا عشی دیا اتنے مانگنے والے کو دیئے اور تجھے مانگنے والے تو نظر آئے تجھے خیرت والے غریب نظر لکھی آئے یا عصت والے کمزور نظر لکھی آئے کیسے دیکھا جائے گا جب تیرے پاس آئیں تیرے دکان پہ کھڑے ہو کر کے ٹوٹے پھلوں کو ہاتھ لگائیں گلے سڑے پھلوں کی قیمت پوچھے سمجھ جانا غریب آیا ہے اگر کسی کپڑے کا ریٹ پوچھنے کے بعد ہاتھ بھی جہٹ جائے تو سمجھ جانا کوئی کمزور بندہ آیا ہے اس کپڑے کو لینا چاہتا تھا اور بچے ساتھ لائیا ہے ایک جوڑی کپڑے کھڑ کے غریب کو دے دے وہ کہے قیمت رکھی گئے کہا قیمت نہیں چاہتی ہے میں تجھے اس لیے تحفہ دے رہا ہوں اس لیے کہ کیوں بھی مدینے والے کا غلاب ہے میں بھی مدینے والے اس لیے یہ رشتے نہیں بھانا یہ رمضان لے کیوں کا مہین ہے خدا کے واسطے کسی فتقان کے آگے کھڑا کر کے ذلین نہ کرنا کسی کو تروازے کے آگے کھڑا کر کے ذلین نہ کرنا غریب لوگ ہوگے راشن سے ضرورت ہوگی کئی بار نہ ہمین لوگ ہمارے لنگر چلاتے ہیں اور لیٹے رہتے ہیں دو وجہ تک اور غریب صبح آٹھ وجہ وہ دھوپ میں پڑھیں کیا کنڈیشن ان کی ہو رہی ہے وہ پیر پہ پہ پڑھ لیں سیٹھ جی ابھی اٹھے نہیں ہیں یہ آٹھ وجہ آکھیں مردود کمینا ملون گئی گئی آکھیں کھڑھ سے بیٹھ کر کہتا ہاں بھی تو اس کے چار پاک چمچے ویڈیو بنا نے کھڑے ہو جو غریب جب لیتا نہ یوں کر دیں وہ کہتا موٹھ آئیے دیں صاحب چہرہ نہیں آ رہے غیرت کر کسی کو تو وقت کی روٹی دیکھے زلین نہ کر اگر اللہ نے قیامت میں چہرہ اٹھوا دیا تو کوئی پچھانے والا مسئلہ نہیں ہو اپنے رب کو جانتے ہو مرحب اتنا کریے نہیں جانتے ہو تو سنو ایک بندے کے دب رساپ کی باری آئے گی اللہ فرمائے گا میری چادری رحمت میں آ جا 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 صرف تجھے میں دیکھوں گا کوئی دوسرا نہیں دیکھے اللہ چادر رحمت میں لے کر چادر عفدہ لے گا اس کے اوپر ایسا پردہ ہو جائے گا بندہ کناکار بھی ہے اب حساب چل رہا ہے حساب چل رہا ہے کسی کو نہیں پتا مسکراتہ نکن رہا تھا تو پاپی مسکراتہ کیوں نکلا اور یہ چھپ چھپ چھپا کے حساب کیوں لیا گیا چھپا کے حساب کیوں لیا گیا رب فرمائے گا یہ میرے بندوں کے عیب چھپایا کرتا تھا میں نے اس کے عیب چھپایا کرتا تھا یہ بندوں کے عیب چھپا تھا یہ لوگوں کی عزتیں بچاتا تھا میں نے اس کی عزت کی عفادت فرمائی تو کسی کو زلیم کرنا کوئی قریب ہے کمزور ہے اگر آپ کو دینے ہی ہے نا تو ایسے وقت میں دینا جو کسی کو پتنا چلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سچے باپ کی سچی بیٹی پارسہ باپ کی پارسہ بیٹی جنتی باپ کی جنتی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اپنے بھانجے حضرت عم سلمہ کے بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں لوگ یہ لے کے چلے جاؤ کھنا جگہ پونے پہنے پہنے غریب رہتا ہے یہ اس کے گھر میں رکھ کے آجائے نام بھی نہ بتانا اور ہاتھ میں بھی نہ دینا آپ دوڑے دوڑے گئے رکھ کے آگے کہنے لگے خالہ جانے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی نام تو سمجھ میں آتا اپنے چلو اس لیے چھپا لیا تاکہ اس میں نام نمود نہ ہو لیکن یہ بتائیے کہ اپنے جو ہے ہاتھ میں دینے سے کیوں منا کیا ام المومنین کا جواب سارے لوگ سنیں آپ فرماتیوں کہ ہمیشہ بیٹے لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے فرمایا اگر تُو ان کے ہاتھ میں دیتا نا جا کر کہ ان کا ہاتھ نیچے ہو جاتا اور تیرا ہاتھ اوپر ہو جاتا آئیشہ یہ چاہتی بھی نہیں ہے کسی غریب کا ہاتھ میری وجہ سے دیتی ہو جائے اللہ اللہ یہ جذبات آپ کا دکھنے اس طرح سے دین اور اس طرح سے مصطفہ کے دیئے ہوئے طریقے میں عمل کر کے دیکھیں خدا کی قسم رحمتِ گھر آئیں گی تمہارے بخشش کے پروانے خود بخود چل کے آئے آئے جو دیتے ہیں اللہ ان کا والی ہے جو دیتے ہیں اللہ ان کا والی ہے لیکن جو نہیں کرتے ہیں ایسے جو تماشے کرتے ہیں خدا رب بند کر دو تماشے کہیں ایسا نہ ہو یہ رحمت کا مہینہ عذاب کا مہینہ لبانا بھی آئے جائے تو کریں گے انشاءاللہ ایسے ایسی کریں گے انشاءاللہ روزوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ پابندی سے ایک بندہ روزے رکھے یاد رکھئے گا جو آخرت کے طور پہ جو عمال کی بنیاد پہ جو نیک ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں خدا کی قسم جو طبی نظریہ سے اس کے فائدے ہیں اگر زندہ رہنا چاہتے ہو زیادہ عمر تک تو روزے پورے رکھا کریں زیادہ عمر تک جینا چاہتے ہو یعنی مضبوط رہ کے جینا چاہتے ہو مضبوط رہ کے جینا چاہتے ہو پھر روزے رکھا کریں اس لیے کہ سال بھاگی جتنی کرد ہوتی ہے بلٹ پریشر ہائی بلٹ پریشر لو بلٹ پریشر اس کے علاوہ جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں کالیش ٹرول میں ہارٹ آٹیک ہے یہ جتنی ہوتی ہیں کینسر کے اثرات ہیں یہ ساری چیزیں تیس دن کے روزوں سے اللہ دور فرما دیا کرتا ہے روزوں کا خاصت امام کرنا ہے حضور نے فرمایا شعبان شہر و رمضان شہر اللہ شعبان میرا مہینہ ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے جس مہینے میں بیچھل لگے ہیں یہ حضور کا مہینہ ہے اور جو آنے والا ہے وہ خدا کا مہینہ ہے ہمیں اس مہینے کا استقبال کرنا ہے ویلکم کرنا ہے خیر مقدم کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے چاند ٹکنے سے پہلے ہر بندے کو نہا دو کے تیار ہو جانا ہے تاکہ لگے مومینوں کے رمضان کا مہینہ کریں گے حضور کا شجرہ پڑھ دیا جائے میں بات ختم کرنوں حضور کا شجرہ پڑھ دوں آپ سے بزارش اتنی ہے کہ اگر شجرہ سنیں تو ذرا کہہ دیں سبحان اللہ آپ کی صحت مجھے اچھی لگ رہی ہے لیکن آپ ٹھیک لگا کے بیٹھے تمہیں سوچنا ہوں پتہ نہیں اتنی کمزوری اتنی اچھی صحت میں کیسی آگئی ماشاءاللہ اللہ صحت میں اور برکتی ہوتے ہیں بیٹھے تو اس لیے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بولاتے ہیں یہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا بیٹھایا گیا ہے بیٹھایا گیا ہے حجمیر والے کے اونٹ نہیں اٹھے تھے مدینے والے کے غلام کیسے اٹھے تھے اٹھے تھے اٹھے تھے اٹھے تھے تھوڑا سے خیال رکھو ذرا بول دو سبحان اللہ دیکھو آپ مہت دیر سے کچھ کھارے مرے سبحان اللہ زور سے نہیں کرے جلزوں میں بیٹھا کرو نہ تھوڑا سے یہ چیز زوردار نعرہ لگائیے پھر انشاءاللہ نہ 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 میں ہمت زیادہ ہو رہا ہے سبحان اللہ کرم دیکھو آپ سامنے سے سنو نا جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہوگا تو آپ کو کیا کہنا ہے سبحان اللہ وجہ بتا دوں جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں وہ سمجھ لینا میری سانس ٹوٹ رہی ہے آپ سبحان اللہ کہو گے اسی آواز کی آرمیں میں سانس لیں آپ کو نیکی من جائے گی مجھے سانس مل جائے گی اللہ راضی ہو گیا تو اس نیکی کی بدلے میں مجھے بھی نہیں سبحان اللہ اور زور سے آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشن متوشن کے بیٹے سبحان اللہ متوشن کے بیٹے لبکن اکنام لبکن اکنام کے بیٹے نور ادھا مہند کے بیٹے نظار نظار کے بیٹے مدھر مدھر کے بیٹے علیہاصریہ کے بیٹے مدھر متضیقت اور مدھر کے بیٹے اکیم لوہاینا خیلانا ہوجود کے بیٹے کلانا ہے نظر نظر کے بیٹے خ عبدالمتالیم páginaثمہ عبداللہ کو میٹے محمد الرسول اللہ اللہ سلامت رکھیں بس